بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی علیہ رسول کریم اما بعد ہم کیسے لگتے ہیں ہم لوگوں کو کیسے لگیں گے یہ خیال سب کے پاس آتا ہے جاتا ہے خیالات کی دنیا کو اگر ہم ذراعہ سا اس کا رخ بدل دیں تو نفع ہی نفع ہے ہم کیسے لگیں گے ہم لوگوں کو کیسے لگیں گے اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے لوگ ہمیں پسند کریں گے کیا کریں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں ہم لوگوں کو اچھے لگیں اس کو تھوڑا سا رخ بدل دینا چاہیے اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم اللہ کو کیسے لگیں گے ہم ان کو اچھے لگیں گے یا ان کو خراب لگیں گے تو جس کام کے کرنے سے ان کو اچھے لگیں گے لیکن مخلوق کو خراب لگیں گے اس لیے کوئی رسم و رواج کے خلاف ہوگا تو اس وقت اگر یہ آدمی پکا ہے تو کہہ گا نہیں رسم و رواج تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ایسا ہے کہ اس پر چلنے سے اللہ پاک کو اچھے لگیں گے کہ صبح سے لگے سامنے سے بار بار آتا رہتا ہے کیسے لگیں گے اچھا میں پوچھتا ہوں چہرہ بناتے وقت اگر ایک دو بال یہاں رہ جائے کہنچی سے آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور یہاں دو بال رہ گیا تو فوراں کیا خیال آتا ہے اور یہاں لوگوں کو خراب لگے گا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا ذرا اسے ٹھیک کر لو بس یہاں پر تھوڑا سا بدل دینا ہے اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اس کو بے ڈنگا بند پسند نہیں ہے تم اسے ٹھیک کرو اب اللہ کے لئے ہو گیا کیا ہوا رہے ہیں کپڑا پہنا ہمارے ہی مرض سمجھو ٹھیک لگے گا یہ جس کے بیچ میں جا رہے ہیں ان کو ٹھیک لگے گا نہیں یاد یہ والا نہیں یہ والا پہنو یہ زیادہ اچھا لگے گا اگر یہ والا نہیں اور یہ والا پہنو یہ زیادہ اچھا ہے اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اظہار نعمت کا حکم دیا ہے کہ تمہارا اللہ نے نعمت دیا تو اس کا اظہار کرو اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے پیسے بہت سی باتیں ہیں تو یہ اگر دنور جو بات پیش آتی رہتی ہے بس ہم نہیں سمجھتا اللہ سے مانگ لیں اللہ جو کام جیسے کرنا جس نیت سے کرنا آپ کو پسند ہے ہم کو وہ کام ویسی کرنے کی توفیق لگے گے اب یہ عرضی اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور قبول ہوتی ہے یہ دین ہے کیا ہے یہ دین دین مانگیں گے تو آپ فوراں دیتے ہیں کبھی کسی مسئلے سے دیر کر دیتے ہیں دنیا مانگیں گے تو دنیا بھی دیتے ہیں لیکن دنیا بہت زیادہ اسی مسئلے سے ہوتی ہیں جسے دیر کرتے رہتے ہیں کبھی فوراں دیتے ہیں دین تو دے دیتے ہیں تربیت کے لئے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا اور موقع دے دیں کچھ گر کے بعد دے دیں تربیت کے لئے ورنہ تو دین تو مانگو دے دیں گے دنیا میں تمہاری مسئلہت کا خیال رکھیں گے کہ اس وقت دیں کے نہ دیں بچہ نزل بخار سے چھیکتے ہوئے ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے کل سے طبیعت ٹھیک ہے آج وہ جد کر رہا ہے کہ ہمیں آئس کریم کھلا دو تو بچے کے لئے آپ کے آئس کریم کھلا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے لائیے کھلا دیئے لیکن آپ جان دیں کہ ابھی اس کے خانسی بڑھ جائے گی توہ ٹھنڈا جائے گا اس طرح سے اس کو اسے تو آپ نہیں دیں گے ایسا نہیں بلکہ مؤخر کریں گے ٹالیں گے بعد میں دیں گے جب بندہ اس مسئلحت کو سمجھ کر دیتا ہے اور بعد میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی دیتا ہے کبھی فوراں دے گا کبھی بعد میں دے گا کبھی نہیں دے گا مؤخر کرے گا پھر کسی وقت دے دے گا یا اس کے بدلے میں کچھ دے دے گا اس لئے ہمیں جو کوئی دین کی بات نہیں سننے آتی ہم بھولتے رہتے ہیں ہم اللہ سے مانگنا تو شروع کر دے بہت آسان سی زبان ہے اللہ جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہے ہمیں کرنے کی توفق دے دی اور ایک چھوٹا سا جملہ جس کے عجیوں میں بہت احتمام سے دعا کو مانگتا ہوں اللہ پاک اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے بس انشاءاللہ کام بن جائے اللہ ہم سب کو برعمل بنا دے اللہ ہم سب کو برعمل بنا دے